السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامائن خواتین و حضرات آج ہم رمضان کے کچھ چوروں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ہاں رمضان میں کچھ چور ایسے ہیں جو ہمیں چورا لے جاتے ہیں اور بہت بڑا ہمارا نقصان ہوتا ہے اس میں ایک چور تو ہے بازار یہ بہت شاتر اور بہت ہوشیار چور ہے یہ ہمارے پیسے بھی لے جاتا ہے اور ہمارا وقت بھی برباد کرتا ہے اور بغیر مقصد کے ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے بازار میں لے جاتا ہے اور ہمارے وقت کو ضائع کرتا ہے اور پیسے بھی برباد کر راتا ہے اور رمضان کا اچھا خاصا وقت بازاروں میں یوں ہی ضائع ہو جاتا ہے تو اس چور سے بھی اپنے آپ کو بچاویں ایک چور ہے کچن یہ ایسا چور ہے جو زیادہ تر خواتین اور عورتوں کو ٹارگیٹ کرتا ہے افطاری کی تیاری کے لیے سہری کی تیاری کے لیے زیادہ تر وقت ان کا اسی میں ضائع ہوتا ہے اور رمضان جیسا مبارک لمحہ اور مبارک وقت اور مبارک مہینہ افطاری کے نام اور سہری کے نام ہو جاتا ہے اور نوافل قرآن پاک کی تلاوت ذکر و اذکار سے محروم رہ جاتے ہیں ایک چور ہے فیس بوک یعنی انٹرنیٹ یہ چور بھی بڑا شاتر ہے انٹرنیٹ کے ذریعے فیس بوک میں ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں انسٹا پر چھوٹی چھوٹی ویڈیو سکرول کر کے دیکھتے رہتے ہیں اور بہت سارا وقت ان ویڈیوز کو دیکھنے میں ضائع اور برباد ہو جاتا ہے اور رمضان کو جیسا وصول کرنا چاہیے نہیں وصول کر پاتے ہیں ایک چور ہے لڈو اور یہ چور عام طور پر وہاں زیادہ پایا جاتا ہے جس علاقے میں نوجوان فارغ رہتے ہیں اور اسی میں گیم کھیلنے میں لڈو میں اپنا پورا وقت ضائع کرتے ہیں برباد کرتے ہیں اور رمضان کے مبارک لمحے ان کے غفلتوں میں گزرتے ہیں اور وہ رمضان کی برکات اور رحمتوں کو جیسے حاصل کرنا چاہیے نہیں کر پاتے ہیں ایک چور ہے ٹیلی ویزن یعنی ٹی وی اس میں بہت سارے خواتین اور بہت سارے مرد حضرات ٹیلی ویزن میں اسلامی پروگرام کے بہانے سے اپنا وقت ٹیلی ویزن کے پیچھے برباد کرتے ہیں ضائع کرتے ہیں اور رمضان کے مبارک لمحوں کو وصل نہیں کر پاتے ہیں اور یہ رمضان غفلت کے ساتھ گزر جاتا ہے ایک چور ہے نیند بہت سارے لوگ رمضان میں بہت زیادہ سوتے ہیں فجر کی نماز کے بعد سو گئے اور زہر میں اڑتے ہیں اور اچھا خاصا وقت نیند کے حوالے کر دیتے ہیں اور رمضان کو جیسا وصول کرنا چاہیے نہیں کر پاتے ہیں اس لئے اس رمضان میں ہم اپنا سیڈل بنائیں ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں لگانا ہے قرآن پاک کی تلاوت میں لگانا ہے نوافل میں لگانا ہے قیام اللین یعنی رات کی عبادتوں میں لگانا ہے اور اس رمضان کو مجھے مکمل وصول کرنا ہے برکات اور رحمتوں کو مجھے اپنی زندگی میں لانا ہے یہ چند چور ہیں بڑے شاتیر چور ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے رمضان کے آمد آمد ہے تمام مومن مرد اور مومن عورتوں جوان لڑکے اور لڑکیوں سے گزارش ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنا مکمل سیڈل بنائیں تاکہ ہم رمضان کو مکمل طریقے پر وصول کر سکیں تاکہ ہم رمضان کے آمد ہے